السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے دیش انڈیا کی منسٹری آف ٹورزم کے مطابق صرف دو مہینے جنوری اور فیبروری دوہزار بیس میں اکیس لاکھ تیس ہزار فورن ٹورسٹس انڈیا میں آئے اب آپ خود سوچو جب تیرہ سو فورنرز تبلیغ جماعت کے ایونٹ میں موجود تھے اور ان کی وجہ سے پوری انڈیا میں اتنا کورونا وائرس فیل گیا تو ان اکیس لاکھ تیس ہزار کی وجہ سے کتنا فیل ہوگا ہماری میڈیا نے یہ پورے ایشو کو ایک دھرم اور ایک کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کر بہت ہارش ایٹیٹیوٹ کے ساتھ نفرک فیلائی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورے ٹاپک کا تعلق کو ایک ریلیجن سے نہیں ہے میں ایک ویڈیو نکال چکا ہوں میری یہ ویڈیو اس ویڈیو میں کنٹینیویشن کے طور پر ہے میں آپ کے سامنے کچھ شاکنگ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں دو اپریل کی بات ہے احمد آباد میرر میں آرٹیکل آیا تھا کہ تبلیغ جماعت کے تیرہ سے پندرہ مارچ کے ایونٹ کے بعد میں بھی کئی مندر تھے پورے گجرات میں جو کھلے تھے ہزاروں کی تعداد میں وہاں ویزٹرز آ رہے تھے اور کئی دور جانے کی ضرورت نہیں خود اس رام نومی دو اپریل ریپورٹس میں آیا ہے کہ ایسے کئی مندر ہیں جس میں ورشپلز پہنچے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ریپورٹ میں آیا ہے لوگ پہنچے تھے نکلے تھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے ایونٹ میں تو لوگ جماعت ہیں نا ایک جگہ پر لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب لوگ ڈاؤن آنانس ہوا تو پوری کنٹری میں کئی جگہوں پہ لوگ اٹک گئے تھے میں آپ کے سامنے سے دو مثالے بتا رہا ہوں وہ ہے ریلیجس مثالے سکار نیوز پیپر میں آیا تھا انتیس میں آج کی بات ہے لاتور میں راتھوڑا نیلنگا یہاں پہ پندرہ سو ہندو سنت ایک پروگرام کے لئے آیا تھے وہ وہیں پٹن گئے اور اٹھائیس مرچ کی بات ہے حریدوار میں اٹھارہ سو گجراتی وہاں اٹک گئے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور فائنلی انہوں نے بہت ڈیسپریٹ کالز کیے گورمنٹ نے انہیں رسکیو کرنے کے لئے اٹھائیس بسیں بھیجی جنہوں نے انہیں ہریدوار سے گجرات تک پہنچایا وہی گورمنٹ جو یہاں پر بسز بھیج کے بھی انتظام کرتی ہے وہ ڈلی کے تبلیغ جماعت کے اٹکے ہوئے لوگوں کی لئے پرمٹ تک ہی شنی کرتی آپ خود دیکھئے کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کورونا وائرس کے ٹیسٹ میں آ رہا ہے کہ یہ سارے مسلمز اور یہ خاص طور سے تبلیغ جماعت والے وہ لوگوں میں اتنے زیادہ انفیکشن تھے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کن میں ابھی ائیپورٹ پہ تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں صرف ہاتھ سپوٹ جہاں ایڈنٹیفائیڈ ہیں وہی پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں خاص طور سے جن میں ٹیسٹ کیا جائے گا انہی میں سے تو کوئی نکلے گا انڈیا وہ کنٹری ہے جن میں ہر ملین کے لیے اٹھارہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک اور اتنا لوڈ ٹیسٹنگ ریٹ ہے کہ آپ کو کسی کمیونٹی کو اگر فریم کرنا ہے اس میں اسی کمیونٹی میں ٹیسٹنگ کرو اسی میں سے کورونا وائرس نکلیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے دھرم میں نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بہت شاکنگ فگر رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے اس سال میں ابھی تک اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیتھ ہو چکی ہے ان میں سے کتنے کورونا وائرس سے مرے ہیں آپ کو پتا ہے ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی تو یہ مت سوچئے کہ دوسری کمیونٹیز میں کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کورونا وائرس تو فیلتا ہے اور اتنے سارے جب فارن ٹوڈسٹ آئے تھے اتنے سارے جب لوکیشنز چل رہے تھے تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ آج ریلیجز گیم میں نہیں جانا چاہے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس سے تو اچھا ہی ہے ہاں صحیح بات ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھا ہو رہا ہے کیا اچھا ہو رہا ہے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں بیماری پتا چلے گی اور بیماری پتا چلے گی تو علاج ہوگا فہلنے سے بچیں گے ہمارے سامنے ایک سکسیسول مثال ساؤڈ کوریا کی ہے کہ ساؤڈ کوریا میں اٹلی کے برابر کیسز تھے پھر ساؤڈ کوریا کیسے کنٹرول میں آیا ٹیسٹنگ کی وجہ سے تو آج اگر مسلم کمیونٹی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ایک حساب سے اچھا ہے کہ یہاں پہ وہ ڈیزیز کنٹرول میں آ جائے گی آگے کی دنوں کے لئے اچھا ہے لیکن ایک چیز بری ہو رہی ہے بری یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ چل رہی ہے یہ کب جا کر ایک دھرم کے ساتھ سوشل ڈسکرمنیشن میں کنبرٹ ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا چلے گا ہم جانتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں ایک بہت پرانی بڑی ہسٹری ہے انٹیچیبیلٹی کی چھوٹ اچھوٹ کی جس کے اندر بہت زیادہ ظلم کیا گیا خاص ایک کمیونٹی کو علق کر کے آج ہمیں یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ کہیں ایک دھرم کے ساتھ میں کنیک کر دیا گیا تو کہیں یہ چھوٹ اچھوٹ والا معاملہ پھر سے نہ شروع ہو جائے already سوشل میڈیا میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاں سوشل ڈسٹنسین سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا وہ چھوٹ اچھوٹ والا انٹیچیبیلٹی والا سسٹم اچھا تھا تو آج یہ چیزیں جب لوگوں کے ذہنوں میں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہ چیز آ جائے لیکن ایک اور چیز ہے اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری کمٹری کے اندر جب کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ بھئی ایک دھنم والوں کو فریم کرنا ہے ان کو بتانا ہے اس کے اندر دوسرے دھنم والے نگلیکٹ ہو رہے ہیں اور دوسری کمیونٹیز میں جتنی کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی گلتی تو تھی نا ان کی گلتی اگر آپ مانتے ہیں کہ تھی تو ہریدوار والوں کی بھی گلتی تھی لاتور والوں کی بھی گلتی تھی صرف ایک دھنم کے ساتھ مت کنیک کرو اور گلتی ہے تو گلتی کو گلتی کے طور پر بتاؤ دیش دروہمت بتاؤ دیش دروہمت کہو اسے جس طرح سے میڈیا کر رہی ہے ان کے دھنم سے کیوں کنیک کرتے ہو ان کے دھنم کو بیچ میں لاکت کیوں کہتے ہو آپ خود دیکھو کہ ان کی نیتوں کے تعلق سے ان کے انٹینشنز کے تعلق سے کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ انڈیا میں تو سکھاتا یہ ہے قرآن میں ورس ہے سورہ 5 ورس 32 کہ ایک جان کو بچائے تو ایسا ہے جسے سارے انسانوں کو بچائے آپ کا پڑوسی کوئی بھی دھرنکہ ہو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سکھایا گیا ہے پروفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے امانگ دل آس تنگز جو سکھایا انہوں نے یہ سکھایا کہ ایک مسلم وہ ہے منسلی من ناس من لسانی ہی یدی ہی جس کی زبان سے اس کی ہاتھوں سے لوگ سیف ہوتے ہیں اور ایک ٹرو بلیور تو وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی لائف اور پروپرٹی سیف ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اسلام نہیں سکھاتا ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے ادین النسیحہ کہ ریلیجن نامی خیر خائی کا سنسیریٹی کا ویل وشنگ کا اپنی کنٹری اپنے لوگوں کے سب سے بڑے ویل وشنگ بنو سب سے سنسیر ویل وشنگ بنو چلایا گیا ہے انسلٹ کیا گیا یومیلیٹ کیا گیا آج بھی ہماری کنٹری میں بزرگوں کو ریسپیک کیا جاتا ہے کوئی ریلیجن پسنیٹی چلتے ہیں کوئی بھی دھنکہ کیوں نہ ہو اس کو ریسپیک کی نظروں سے دکھایا جاتا ہے یہ پتہ نہیں یہ میڈیا والے کونسے کلچر سے آئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کونسے کلچر سے آئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو لائسنس مل گیا ہے ابھی تک تو یہ بات تھی کہ اگر کوئی ٹیرر کیس کے اندر اگر پرپیٹریٹر مسلم ہو اس کو فائف ٹائمز زیادہ پبلیسٹی ملتی تھی لیکن اس بار تو ایسا لگتا ہے کہ ہنڈرنگز اور تھاؤزنڈ آف ٹائمز زیادہ پبلیسٹی میڈیا اٹینشن اس ایک انسیڈن کو دیا جا رہا ہے میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ یہ اس طرح کا ڈسکرمینیشن بن کریں اور جس طرح سے سٹیگمٹائز کیا جا رہا ہے مطلب کلنک لگایا جا رہا ہے کرونا وائرس سے کرونا وائرس کے اوپر جو معاملے کے اوپر ٹاپک پر کلنک جس طرح سے لگایا گیا ہے اس کی ویہن سے بہت نیکٹیو رییکشنز آ سکتے ہیں لوگ آج جتنا کرونا وائرس سے نہیں ڈرتے اس سے زیادہ کرونا وائرس تیسٹ سے ڈرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے ڈاکٹرز جو فرانٹ لائن میں ہوتے ہیں کرونا وائرس کو فیس کرنے میں اٹھلی کی ریپورٹ کیا ہے 61 ڈاکٹرز کی دیت ہوئی ہے تو یہ ڈاکٹرز خود ڈرنے لگیں گے میڈیکل پریکشنرز ہلپرز اسسسٹنس اس میں خود اس چیز میں پیچھے آٹنے لگیں گے اگر ہم اس طرح سے as a country اس matter کو stigmatize کر کے ایک community کو جس طرح سے humiliate کیا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر یہ چیز صحیح نہیں ہے آج یہ کشتی ہے یہ ہماری کشتی توفان میں ہے اب وہ کشتی کو توفان سے بچا کے نکالنا ہے ہم سب مل کے کریں ہلٹا آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کونسی چیز ہے اور میں سارے لوگوں سے یہ request کروں گا آپ سے request کروں گا کہ یہ معاملے میں یہ مت سوچو کہ میرے دھرم کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے میری جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے بھئی نائنصافی جب ہوتی ہے سب کو مل کر اس کی خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے نہیں تو یاد دکھو کہ کہیں سے بھی شروعات ہو اس کا سب سے بڑا بھار کون اٹھائے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور میں سارے مسلم سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جب اس طرح کا ماحول پوری country میں چل رہا ہے تو آپ کے پاس solution ایک قرآن کے ورس میں ہے سورہ 41 و 34 اس کے اندرے دیا گیا ہے ادفا بلت ہی آسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ عَلِيٌ حَمِيمٌ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست آج ہماری country کو خاص ضرورت ہے کہ جو اس لوگوں کی گریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرے اس کی خاص ضرورت ہماری country کو ہے آگے بڑھو دل سے خدمت کرو دل سے خدمت کرو اس country کے لوگوں کی دل سے خدمت کرو اور یہی سب سے best solution ہے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے السلام علیکم امتلا